اسلام علیکم آپ دیکھ رہے سنو ڈیجیٹل گلگت سے میں ہوں سعید تنویر حسین ناظرین ملک کے دگر حصوں کی طرح گلگت بلتستان میں بھی آج یکم مائی یو میں مزدور کے طور پر منعایا جا رہا ہے اس حوالے سے گلگت بلتستان کے مختلف اصلاح میں تقاریب کا بھی انعقاد کیا گیا ہے جس میں جو مزدور ہے ان کے حقوق کے حوالے سے اور حکومت کے جو اقدامات ہیں اس حوالے سے بات کی جائے رہی ہے اس وقت میں گلگت سنٹر پرس کلپ میں موجود ہوں یہاں پر لیبر ڈیپارمنٹ کی جانب سے بھی یو میں مزدور کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس پر مختلف شبہائے زندگی سے تعلق رہنے والے افضاد یہاں پر موجود ہیں آج کے اس دن کے حوالے سے ہم ان لوگوں سے بھی جانے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ساتھ گلگت شہر کے جو مختلف جگہ ہے وہاں بھی ہم جائیں گے اور لوگوں سے آج کے دن کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے پالیسی کی ضرورت ہے کہ جو حکومت مرتب کریں اور ان لوگوں کو اور یہ بالخصوص یہ سب سے مستحق طبقہ ہے کیونکہ ان لوگوں نے اپنے گھر کی کفالت کرنی جاتی ہے تو گھر کے مسائل کیا ہوتے ہیں یہ بہتر جانتے ہیں ان کو اندازہ ہے ان چیروں کا تو ان کو حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر کام کریں اور اس کے حالے سے ایک پالیسی مرتب کریں اور ان کے لیے مراہد دینے کیلئے کیا کچھ کیا جانا چاہیے ان لوگوں کو بٹھائیں ان سے معلومات لیں ان کے مسائل کیا ہیں ان کا ادراک کیسے ہوگا ان کا حل کیسے ہوگا اس کے اوپر ان کی ضرورت ہے جدہ حالات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مزدوروں کے لیے حکومتی سطح پر بہت سارے قوانین بنایا جاتے ہیں بہت سارے اعلانات ہوتے ہیں لیکن پریکٹیکلی جو ہے ہمیں مزدوروں کے لیے کوئی عملی اقدام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے ہم نے یہی کہا ہے کہ مزدور کو اس کا بسناہ ہو جانا سے پہلے اس کا جو معاوضہ ہے وہ آدھا کیا جائے اگر ہم اسی پہ ہی پورا معاشرہ کاربند ہو تو یقیناً آج کے دن کا پیغام بھی یہی ہے چل کے نہ فٹ بعد پھر اتنا چلا کرو یہاں پہ رات کو مزدور خواب دیکھتے ہیں شہر میں مزدور جیسا دربدر کوئی نہیں شہر میں مزدور جیسا کوئی دربدر نہیں جس نے سب کے گھر بنائے پر اس کا کوئی گھر نہیں